موسیقی شیبہ انہوں کے ہولڈرز ہمارے پاس زیادہ ہیں فالوورز ہمارے پاس زیادہ ہیں سبسکرائبرز ہمارے پاس زیادہ ہیں تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اچانک سے کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں میں نے مذہب یہ کمنٹس سے یہاں پر رات ہی سیکھا ہے لیکن the actual condition is کہ مارکٹ کہاں پر جانے والی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو یہاں پر پتہ چلنے والا ہے بیٹکوئن کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے شیبہ انہوں کو ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریالیٹی میں جو ہے مطلب وہ آگے آنے والے ایک ویگ کے اندر دو ویگ کے اندر تین ویگ کے اندر یا چار پانچ مہینوں کے اندر دوستو ایکچری ہونے کیا والا ہے یہاں پر مطلب یہاں سے بہت کچھ آپ کو بھئیہ ملنے والا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ دیکھنا ہے ویڈیو سے آپ کو اچھی انفرمیشن ملنے والی ہے یہاں پر آپ بہت ساری چیزیں سمجھنے والے ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ کے پروفیٹس کے لیے آپ کے والیٹس کے لیے آپ کی ڈیجیٹرل ناللیج کے لیے یہاں پر بڑی پروفیٹیبل ہونے والی ہے یہ ساری چیز انفرمیشن جتنی بھی یہاں پر میں آپ کو دینے والا ہوں اس لیے once again چینل کو جو ہے وہ دوست سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا once again دوستو یہاں پر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں وہی بات کہ یہاں پر 1000 لائکس کا کم سے کم جو ہے وہ میں نے دوستو رکھا ہے اس کا ٹارگیٹ ٹھیک ہے آپ اگر اس کو آگے لے کر جاننا چاہتے ہیں تو 2000 تک لے جائیں آپ کی مرضی ہے آپ میری ہیلپ کریں گے مجھے پتا چلے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کے لائکس آپ کے کمینٹس آپ کی سبسکرائبشن جو ہے وہ ہمیں ایک انرجی ضرور دیتی ہے ایک انرجی یہاں سے آتی ہے کہ جو کینڈلز ہیں وہ گرین بنتی رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا انرجی آپ کے لائکس کمینٹ سے مجھے یہاں پر ملا کرتی ہے تو یہ انرجی آپ مجھے دیا کریں تو میں ویڈیوز وہ کنٹینیو بنایا کروں اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں مزاق اپنی جگہ پر جو ہے وہ چلتے رہیں گے ہم مزاق ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں آپ مجھے کمینٹ میں بلکل میرے ساتھ مزاق کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں جو ہے وہ یہاں پر کروں گا یہ بیٹوین کا چارٹ آپ کے سامنے ہے کل بھی یہی چارٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا اور میری جو رات والی ویڈیو تھی اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بہت سارے دوستوں نے کمینٹ کیا کہ بھائیہ پرائیسو کریش ہو گیا تو بھائیہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا میں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہاں پر اب آپ دیکھتے نہیں ہیں تو اس میں اجاز بھائی کا تو کوئی قصور ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ بیٹی سی کا چارٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر شیبہ اینو کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چارٹ شیبہ اینو کا ایکچلی یہاں پر ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ فیچر میں کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ شیبہ اینو کی کچھ نیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً دوستو ہنڈرڈ بلین مارکٹ کی باتیں جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہیں تو وہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں اچھا سب سے پہلے جو وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کرپٹو مارکٹ کو مطلب مارکٹ کے اندر اور دوستو ایک زبردست کریش آیا کل شام میں مزے کی بات یہ کہ میں اس وقت سویا ہوا تھا میں جب اٹھا تو میں نے یہاں پر ریڈ کنڈلز دیکھی اس کے بعد تھوڑا فیر ہوا پریشانی ہوئی لیکن سین یہ ہے کہ مطلب ہوا وہی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ ہلی کنڈل بننے کے بعد کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہی ہوا اور پرائز واپس ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ واپس سکسٹی سیون تھاؤزن ڈالر کو آ کر اس نے جو وہ ٹچ کر دیا آل دو آل دو دوستو ففٹی نائن تھاؤزن ڈالر تک جو وہ بی ٹی سی چلا گیا تھا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایتھرم جو ہے وہ تھرٹی ایٹ ہنڈرین ٹوئنٹی فور ڈالر پر آپ کو مل رہا ہے ایتھرم کو لے کر ایک بات بتا دوں آپ کو دوستو ایتھرم کے اندر دوستو آپ کی انویسمنٹس جو وہ میرا خیال ہے کہ رائے گا نہیں جانے والی آپ یہاں پر پیسے لگاتے ہیں تو کچھ ہی دن رہے گئے ہیں اپریل کے اندر دوستو اس کا ایٹی ایف اپروول ہونے کے چانس ہیں جس طرح سے بی ٹی سی کے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو کچھ وقت کے لیے تھوڑا بہت جو وہ یہ میری بات جو ہے وہ اجاز بھائی کی آپ مائن میں اپنے بٹھا لیں اچھا یہاں پر بین بی کو مطلب اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو بین بی بھی آپ کے لیے پروفیٹیبل ہے اور ڈیفرنٹ اس طرح کے کوئن لیکن مزے کی بات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونس اگین دوستو ڈوج کوئن is on the number 9 and شیبہ انو number 10 اور مارکٹ کیب میں ان کے جو ڈیفرنس یہاں پر رہ گیا ہے وہ مطلب 3-4 بلین ڈالر کا ہی رہ گیا ہے ٹھیک ہے کچھ زیادہ نہیں ہے اور یہ مطلب بڑھتا رہتا ہے یا کم ہوتا ہے مطلب چانس اس چیز کے ضرور ہیں کہ یہاں پر مطلب وہاں پر شیبہ انو نہیں پہنچ پایا تو تھوڑا possibility اس چیز کی ہے کہ اور بھی کریش یہاں پر کرے اور مارکٹ کیب ہو اور واپس آپ کو یہاں پر دوستو سیونٹین ٹو ایٹین بلین ڈالر تک آتا ہوا نظر آئے اور ڈوج کوئن کا آپ کو یہاں پر 25 بلین ڈالر یا 24 23 بلین ڈالر پر آتا ہوا نظر آئے لیکن یہ ساری سین مطلب چلتے تو رہیں گے اوورال یہ ہے کہ دو میم کوئن جو ہیں وہ ٹاپ ٹین کی کٹیگری کے اندر ابھی مطلب روکے ہوئے ہیں اور ٹاپ ٹین کی کٹیگری کے اندر مطلب ٹیتھر کو یہاں پر نکال دیں دو سو یو ایس ڈی سی کو نکال لیں تو مطلب دو کوئن یہ ٹین میں سے نکل گئے ٹین جو یہاں پر بن جاتے ہیں میم کوئن اس کے بعد بیٹکوئن اور ایتھرئیم کو نکال تو باقی دو تین جو ٹاپ کے لیئر ون کے پروجیکٹ بن جاتے ہیں کارڈانو اس میں سولانا اس میں ہے ایک سارپی ہے اور بین بی ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ آ کر یہ دو میم کوئنز کھڑے ہو گئے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میم کوئنز کا آنے والے دنوں میں بھی پوٹنشل کیا ہو سکتا ہے اب یہاں پر نیوز لے لیتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں کہ شیطوشی کسامہ نے کیا کہا ہے ملہب ایک ٹویٹ تھا جس کو شیطوشی کسامہ نے ریپلائے دیا ہے کہ بھئیہ آپ خواب و خیال میں گھوم رہے ہو اس چیز کے چانس شیبہ انہوں کے اندر موجود ہیں کہ یہ جو آنے والا بل رن ہے اس کے اندر پوسیبلیٹی ہے کہ شیبہ انہوں جو ہے وہ اکیوملیٹ جا کر کر دے ملہب جا کر ریچ کر دے ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی مارکٹ کیپ کو اور ایسی ملہب ایکسائیٹمنٹ یا پھر ایسی ایکسپیکٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں ایکسائیٹمنٹ کی وجہ سے ایسی ایکسپیکٹیشن جو یہاں پر پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ جو ہو رہی ہیں وہ نیکسٹ بل رن کا جو چارج اس کو دیکھ کر ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دوستو پندرہ سے بیس بلین ڈالر اگر لگ جاتے ہیں بیس بلین ڈالر ایک ویک کے اندر لگ جاتے ہیں تو لانگ ڈرم میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں ابھی بہت سارے انویسٹرز کا پیسہ تو باقائدہ طور پر دوستو پیچھے پڑا ہوا ہے وہ اگر یہاں پر ملب لگتا ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے فورٹی تھری بلین ڈالر تک آل ریڈی شیبا انو کی مارکٹ کی جو ہے تو یہاں پر آل ٹائم ہائے کو تو یہ سکسٹی تھری بلین ڈالر تک جا سکتا ہے اور ہنڈر بلین ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا پمپ یہاں پر پاسیبل ہو سکتا ہے پچھلے 24 آور کے اندر شیبا انو کے کوئنز کی برننگ ہوئی ہے برننگ کو لے کر دو نیوز یہ ہے برننگ پورٹل جو ان کو شیبریم کی بلوکچین پر لے کر آنا تھا وہاں سے ہی آپ کو شو ہوتا رہتا وہ ان کو اوپن کر دیا ہے اب جیسے ہی برننگ ہوگی تو وہاں پر آٹومیٹیڈ جو برننگ ہو جایا کرے گی اور وہاں سے آپ پتہ چل جایا کرے گا یہاں پر ہے یہ کہ جیسے ہی ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ڈالر کے جو وہ بون جمع ہو جائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی مللب کنورٹ ہو جائیں گے شیبائنو کے اندر اور پھر وہاں سے برننگ کر دی جائے گی یہ میکنزم یہاں پر بنایا گیا ہے لیکن ریسینٹلی دوستو ٹیم نے کچھ اور بھی آناؤسمنٹ کی دی اور کہا ان کو بیچ کر ٹیم نے کہا ہے کہ یہاں سے بھی ہم شیبائنو کو برننگ کریں گے تو برننگ جو ہے وہ فاسٹ یہاں پر ہونے والی ہے اس چیز کے بہت زیادہ چانس ہے اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لائن ہے جو کہ کل میں نے یہاں پر ڈراؤ کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو والی لائن دیکھ لیں ذرا آپ یہاں پر یہ یلو لائن جو ہے وہ میں نے کل یہاں پر ڈراؤ کی تھی آپ نے کل کا ویڈیو اگر میرا نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پروف کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اس وقت شیبائنو کا پرائز جو وہ بڑھا ہوا تھا اور چل رہا تھا فور ٹو پر زیرو پوائنٹ فور ٹائم زیرو فور ٹو پر ٹھیک ہے لیکن جب یہ پرائز یہاں پر پہنچا ہوا تھا میں نے اس وقت دوستو آپ کو کہا کہ یہ پرائز یہاں سے کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو کہاں تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر کہاں تک آنے کی جب بات ہم نے کی تھی تو میں نے آپ کو یہ والی لائن جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو والی یہ ڈراؤ کر کے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں تک ایک کریکشن ہونے کے چینسز ہیں اور وہی ہوا یہاں تک ہی کریکشن ہوئی اور آپ کے سامنے دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی لائن یہاں پر آپ دیکھیں یہ جب پرائز گرا ہے تو یہ کینڈل دیکھیں یہ ریڈ والی جو کریکشن ہوئی ہے اس کے اندر یہ کہاں تک آئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہی پر آنے کے بعد جو ہے وہ پرائز واپس پمپ کر گیا اور اوپر چلا گیا یہ میں ڈےے کا کینڈل کھولا ہوا ہے تو چیزیں یہاں پر آپ کو جسٹ ایک کینڈل کے اندر ہی نظر آ رہی ہیں لیکن یہ ویڈیو اگر آپ نے میرا دیکھا ہوگا تو آپ کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی کہ یہ کل کے دن کے اندر سارا سین ہوا ہے لیکن اس کے بعد آج کے دن میں کیا ہوا ہے یہ نیو کینڈل یہاں پر بن رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر کس طرح سے سین چل رہا ہے تو اب یہ ہے کہ 50% جہاں سے پرائز نیچے تھا اور یہاں پر اس نے جو ہائے بنایا ہوا ہے شیبہ اینو نے دوستو اس کا 50% تک اب آلریڈی شیبہ اینو کا پرائز گیا ہے باقی 50% رہ جاتا ہے تو 50% مطلب ریکاور کرنے کے لیے 25-23 بلین ڈالر تک جو ہے وہ یہاں پر شیبہ اینو کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ پہنچ چکا اگر یہ 50 بلین ڈالر چلا جاتا ہے تو پرائز دوستو ایکچلی چلا جائے گا آلموسٹ کوئی 0.301 تک آلموسٹ ٹھیک ہے مطلب اس کے آس پاس کہیں پر چلا جائے گا تو آپ خود اندادہ کریں کہ کتنا جو ہے وہ یہاں پر پروفٹ لوگوں کو مل سکتا ہے پاسیبلیٹی سیز کی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلرن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں نیکسٹ بلرن جن دوستو نے پریویس بلرن دیکھا ہے اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہاں پر بلرن جسٹ ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے تو پاسیبلیٹی ہے کہ یہاں پر پرائز آرام کے ساتھ پہنچ جائے اچھا آپ دیکھ لیتے ہیں بٹکوائن کی پرائز کو تو بٹکوائن کو بھی ملہب آپ اسی طرح سے دیکھیں کل میں نے یہ لائن راو کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا دوستو اپنی ویڈیو کے اندر کہ یہاں سے تھوڑا کریش جو ہے وہ بننے کی ملہب چانس ہیں اور وہ کریش بنا ملہب ابھی چھوٹا ہی بنا ہے چانس ابھی بھی ہیں کہ یہ تھوڑا ملہب زیادہ بنے یہ کوئی بارہ پرسنٹ تک بنا ہے بیس پچیس پرسنٹ تک پاسیبلی بن سکتا ہے میں بھی تھوڑا یہاں پر ریٹریسمنٹ کے بعد پرائز اور بھی ڈاؤن آ جائے اور ملہب اگر ہم اس پیٹرن کو دیکھیں تو یہاں پر پرائز تو اوپر جانا ہے لیکن اس چیز کے چانس دوستو ہیں کہ تھوڑا کریکشن یہاں پر ہو اور کریکشن اگر ہو جاتا ہے تو ملہب ففٹی نائن تھاؤزن ڈالر تک تو آلریڈی جو ہے اس کا پرائز آ چکا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آیا یہ کریکشن ہو گئی لیکن ملہب اور بھی سٹرونگ کریکشن اگر ملہب ہو جاتی ہے تو زیادہ اچھا ہوگا ملہب ہمیں انویسمنٹ کرنے کا ٹائم مل جائے گا اور زیادہ ٹرسٹیبل بھی وہ کریکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہ بنتی ہے ففٹی ٹو تھاؤزن ڈالر پر اگر ہو جاتا ہے تو کیا ہی بات ہے بھائیہ وہاں سے بڑا اچھا ہو جائے گا ویسے یہ ہے کہ ایٹی ایف کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ جس طرح سے بائنگ کر رہے ہیں بٹکوائن کے اندر تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہاں پر جو پریویس ہسٹری ہے جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی کریکشن یہاں پر ہوئی ہے ملہب یہ پرائز اوپر گیا ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑی کریکشن ہوئی پھر یہ اوپر گیا تھوڑی کریکشن ہوئی تو یہ جو کریکشنز یہاں پر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہیں جسٹ کوئی بیس سے پچیس پرسنڈ یہ درمیان ہے یہاں پر بھی اس چیز کے چانس ہی ہے کہ بیس سے پچیس پرسنڈ ہی کریکشن ہو جس کا آلموس کوئی بارہ سے تیرہ پرسنڈ ہو چکی ہے تو چانس ہے کہ یہ تھوڑا بہت اگر ملہب نیچے آتا ہے ففٹی فائیو تھاؤزنڈ تک اگر آ جاتا ہے تو یہاں سے ونس اگین جو وہ پرائز اوپر چلا جائے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ کو یہاں پر انویسمنٹ کرنی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو پر دوستو آپ کو بل رن کے لیے یہاں پر جو وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے ڈالر کاسٹ ایوریج کریں اگر بی ٹی سی آپ کو لوگ میں مل جاتا ہے تو آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں اور تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے یہاں پر لگاتے جائیں تاکہ آپ کے پروفٹس جو ہے وہ یہاں پر بن سکیں یہ بل رن جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو جائے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑی رہیں ٹھیک کیا اللہ حافظ